موسیقی آئیے بچوں آج ہم شروع کرتے ہیں بیسی کردو کا پارٹ فورت یا پھر کلاس سکس کا سابق نمبر چار اس میں آج ہم پڑھنے والے ہیں جیم، چے، خے اور خے ان حروفوں کے بارے میں جیم سے دیکھئے یہاں دیا ہوا ہے جیم سے بننے والے لفظ کی تصویریں دی ہوئی ہیں جیسے جیم سے جوتا جیم سے جہاج اب آگے ہم ان کے تلفز کے لیے آگے پڑھیں گے چے سے چے سے کیا بنتا ہے چرخہ اور چے سے چمج اب ہم آگے دیکھتے ہیں ہے کی طرف چلتے ہیں ہے سے ہون اور ہے سے ہلوائی اب ہم دیکھتے ہیں آگے خے، خے سے خربوجہ اور خے سے خربوش اس طریقے سے ہمیں ان کا تلفز کرنا آگے تو چلیے بچوں آگے ہم ان سے لفظ بناتے ہیں کہ جیم سے جے کا تلفز ہو گیا اور پھر اس میں علیف لگ گیا تو جا ہو گیا پھر جیم سے جے اور علیف لگ کے جا ہو گیا اور پھر نون ہے تو جان ہو گیا پھر جیم میں علیف لگ کے جا اور پے میں علیف لگ کے پا اور پھر نون تو ہو گیا جا پانے اور پھر جے میں یہ جڑا ہے اور پھر پے تو جے میں یہ جڑ کے جی ہو گیا اور پے جڑ گیا تو جیپ ہو گیا پھر جے میں یہ جڑ کے جی اور پھر تے جڑ گیا تو جیت ہو گیا پھر جے میں یہ جڑ کے جی اور پھر بے ہو گیا تو جیپ ہو گیا پھر جے یہ تو جے ہو گیا اور پھر ٹے تو جائٹ ہو گیا پھر دیکھئے چے میں علیف جڑا ہے تو چا اور پھر ٹے تو چاٹ ہو گیا پھر چھے میں علیف جڑ کے چا بے میں یہ جڑا تو بی تو چا بی ہو گیا پھر چھے میں پے جڑ کے چپ اور پے میں علیف جڑا تو پا ہو گیا چپا ہو گیا اور پھر تے میں یہ جڑ گیا تو تی ہو گیا چپا تی پھر چھے میں یہ جڑ کے چی اور نون تو پھر چین ہو گیا چھے میں یہ جڑ کے چی اور نون میں یہ جڑ کے نی تو چینی ہو گیا پھر چے میں یہ جڑ کے اوپر جبر بھی لگایا تو چے ہو گیا اور پھر نون تو چائن ہو گیا اسی طریقے سے آگے دیکھئے ہمیں علف جڑا ہے تو ہا اور جی میں یہ جڑا ہے چھوٹی یہ تو جی ہو گیا تو ہا جی ہو گیا پھر ہمیں علف جڑا ہے تو ہنا پھر ہمیں نون اور نون میں علف جڑا ہے تو نا ہو گیا تو ہنا ہو گیا پھر ہمیں یہ جڑ کے ہے پھر یہ میں علیف جڑ گیا تو یا تو حیاء ہو گیا پھر تے جڑ گیا تو حیات بن گیا پھر اس طرح خیہ میں علیف جڑ کے کھا اور پھر نون تو کھان ہو گیا پھر دیکھئے بے میں علیف جڑا با اور جیم میں علیف جڑا جا تو باجہ بن گیا بے میں علیف جڑا تو با اور جیم میں چھوٹی یہ جڑا تو جی تو باجی بن گیا پھر بے میں علیف جڑا با اور جیم میں یہ جڑا ہے بڑا والا تو جے ہو گیا تو باجے تو آ اور پھر جیم تو جیم سے جھے ہو گیا تو آج پھر تے میں علیf bringing تا اور پھر جیم تو تاج پھر اسی طرح سے نے میں علی v spr is ne اور پھر چے کھے تو نچ پھر بے میں یہ جھٹا ہے دفی examination تو بی ہو گیا اور پھر زیم جھٹا گیا جی تو پھر ہو گیا بیج پھر بے میں یہ جھٹا ہے بی اور پھر چے جھٹا ہے تو بیچ ہو گیا فر پے میں masuk جوڑا ہے تو پی اور پھر چہ جڑ گیا تو پیچ ہو گیا اس طریقے سے ہم ان سے الفاج بناتے ہیں اب آگے دیکھئے نون میں علی جڑ کے نا پھر نون میں علی جڑ کے نا تو نانا پھر علیف مد جبر آ اور نون میں علی جڑ گیا نا تو آنا تو نانا آنا ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے آگے نیکس دیکھتے ہیں بے میں علی جڑ با پھر بے میں علی جڑ Crossing glillas جم میں علی جڑ جا اور نون میں علی جڑ گیا نا تو جانا تو یہ بہن گیا بابا جانا پھر آگے دیکھئے نون میں علی جڑ گیا نا پھر نون میں لی جا پان پھر آگے دیکھئے جی میں لی جیوڑا جا ہو جیا وا زی masterpiece جانا پورا ہو گیا نہ نہ جان جابان جانا اب بھی بھی من راوجہا بہ تو پھر ہو گیا بہ اور ذریعہ آگے دیکھئے دعلاقی میں ری الدا را لے جا struck جی جان تو ہو گیا بابا جان پھر چے میں جس کی اور پھر نون تو چین ہو گیا تو ہو گیا بابا جان چین پھر علیف میں مجھوڑا تو آ اور پھر نون میں لگا نا آنا تو پورا ہو گیا بابا جان چین آنا دیکھیں آگے کھے میں لگا خا اور پھر نون تو ہو گیا خان پھر چھے میں یہ جڑا چی اور پھر نون تو چین تو ہو گیا خان چین پھر جن میں لگا جا اور نون میں لگا نا تو جانا تو یہ ہو گیا پورا خان چین جانا اس طریقے سے ہم حروف سے الفاظ اور الفاظ سے چھوٹے چھوٹے جملے بنانا سیکھ رہے ہیں اب آگے دیکھئے اس کی مشک یہ ہمارا چپٹر کمپلیٹ ہوا اور ہم اس کی مشک دیکھتے ہیں مشک میں پہلا دیا ہوا ہے ان حروفوں کو لکھوائیے اب یہاں جیم ہے جیم کو پانچ بار ہمیں یہاں لکھنا ہوگا پھر چے ہیں چے کو ہمیں پانچ بار یہاں لکھنا ہے ہے کو ہمیں پانچ بار یہاں لکھنا ہے اور خے کو اس طریقے سے ہمیں پانچ بار یہاں لکھنا ہے اس طرح سے ان کو لکھنے کی مشک یعنی کی پریکٹس ہمیں کرنی ہے اب دوسرا دیکھئے اس میں ان لفظوں کو لکھوائیے یہاں اوپر تو صرف حروف لکھوائیتے اور حروف سے بننے والے لفظ کو یہاں لکھوانے کی مشک یعنی کی پریکٹس ہم سے کروائی گئی ہے دیکھئے تے میں علی جڑ کے تا اور پھر جیم تو تاج ہو گیا اس کو تاج کو ہم یہاں پانچ بار لکھ کر اس کی مشک کریں گے اور پھر اسی تختیقے سے دیکھئے جیم میں یہ جڑا جی اور پھر پے تو جیپ ہو گیا اور اس کو بھی ہم جیپ جیپ پانچ بار یہاں اس کی مشک کریں گے پھر چے میں علی جڑ کے چا اور پھر بے میں یہ جڑ کے بی تو چاہ بھی ہو گیا اس چاہ بھی کو بھی ہم پانچ بار یہاں لکھا مشکل چلی بچوں تیسے سوال کی جانب نکتوں کی مدد سے لفظ بنوائی ہیں اب دیکھئے یہاں انہوں نے نکتے چھوڑ دیئے ہیں ہم نے یہاں نکتے لگا کے لفظ بنا دیئے ہیں جیسے کی تاج اب یہاں نکتے چھوڑ کے دیئے ہیں انہوں نے تو ہم نے یہاں نکتے لگا کے لفظ بنا دیا چاچا اب دیکھئے آگے ناچ اور اسی طرح ہم نے بنایا آگے ناچا پھر ہم نے بنیا جان پھر ہم نے بنیا ناچی پھر ہم نے بنیا خان اور پھر ہم نے بنیا باجی اب دیکھئے سوال نمبر چار کی طرف ہم بڑھتے ہیں سوال نمبر چار ہے نیچے دیئے ہوئے غروف کو ملا کر لفظ بنوائی ہیں اب دیکھئے یہاں جیم یہ اور پے ان سب کو جوڑ کر ہمیں یہاں جیپ بنانا ہے تو اس طریقے سے یہ جوڑ جائے گا اس طریقے سے ہم ان کو لکھ کر ان کی پریکٹس کریں گے پھر پے میں یہ جوڑ کے اور پھر اس میں جیم جوڑنا ہے تو یہ ہو جائے گا پیج تو یہ اس طریقے سے جوڑنا ہے پھر ہم دیکھیں گے پے میں علیف اور پھر نون میں یہ جوڑنا ہے تو یہ ہو جائے گا پانی اس طریقے سے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں پھر آگے دیکھیں بے میں یہ جوڑنا ہے بڑا بے میں یہ جوڑنا ہے پھر ٹے میں علیف جوڑنا ہے تو یہ ہو جائے گا بیٹا پھر دیکھیں آگے چھے میں یہ جوڑ کے پھر نون میں یہ جوڑنا ہے تو یہ ہو جائے گا چھے ہی نہیں اس طریقے سے ہم ان کو لکھ سکتے ہیں اور ان کی پریکٹس کر سکتے ہیں آگے دیکھیں سوال نمبر پانچ سوال نمبر پانچ میں نیچے دیئے لفظوں کے حروف الگ الگ لکھوائی ہیں اب یہاں مطلب لفظ لکھے ہیں ان کے لفظ کے حروف کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے جیسے اس میں چھے اور علف بن کے مل کے چاہ بنا ہے تو چھے کو الگ لکھنا ہے علف کو الگ لکھنا ہے اور پھر آگے ٹے جڑا ہوا تو ٹے کو الگ لکھنا ہے اس طریقے سے ہا جی میں ہے الگ ہے تو ہے کو الگ کر دینا ہے پھر علف کو الگ کر دینا ہے تو ہا ہو گیا تھا تو اس میں سے علف کو الگ کر دیا اور پھر جیم میں یہ جڑا ہے تو جی بنایا ہے تو اس طرح سے جیم کو الگ اور یہ کو الگ کر دیا اس طریقے سے جینا میں جیم یہ نون علف سب کو الگ کر دیا پھر چھابی میں چھے علف بے یہ کو الگ کر دیا پھر ہم نے آگے نیکسٹ جو ہے وہ ہے جاپان تو جاپان میں جیم اور علیف تو اس کو الگ کر دیا پھر پے علیف کو الگ کر دیا پا پھر نون کو الگ کر دیا اس طرح سے جاپان کے ہر حروف کو ہم نے الگ لگ کر کے ان کی مشک کرنی ہے موسیقی